نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں ایک شخص جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز لمبی پڑھا دی تو سلیم نامی یہ شخص اکیلے ہی نماز پڑھ کر اپنے گھر چلا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیم نامی اس شخص کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیم نامی اس شخص سے وجہ پوچھی تو اس نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں دن میں کام کاج کرنے والا آدمی ہوں اور شام ہوتے ہی اونگنے لگتا ہوں جب ماز آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر آتے ہیں اور ہماری امامت کراتے ہیں تو لمبی قرد کرتے ہیں جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھی اور گھر جا کر سو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے نماز پڑھی کیسے تھی سلیم نابی شخص نے ارز کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھی روکو کیا سجدہ کیا اور قائدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی اور جہنم سے اس کی نجات طلب کی اور سلام پھیر کر اپنے گھر جا کر سو گیا اور ہاں اے اللہ کے رسول میں آپ کی اور حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گنگناہت کو اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا یہاں پر گنگناہت سے مراد قیرت ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے میری اور ماز کی گنگناہت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے اور دوزخ سے ہمیں نجات مل جائے مجمع الزبائد اللہ مطللہ مطلہ مطلہ موسیقی